بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم میرا نام ہے حاشم خان اور میرا مضمون ہے اردو عزیز طلبہ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے کچھ اشعار کا مفروم سیکھا آج ہمارے پاس نظم حمد کے آخری شیر ہے آئیے اس آخری شیر کا مطلب سمجھتے ہیں اس کے بعد مشک کا سوال نمبر ایک کریں گے آخری شیر ہر بول تیرا دل سے اٹکراکے گزرتا ہے کچھ رنگے بیان حالی ہے سب سے جدا تیرا اس شیر میں شاعر نے اپنی تعریف بیان کی ہے شاعر کہتا ہے اے حالی یہ جو تمہارا خدا کی تعریف بیان کرنے کا انداز ہے یہ سب سے جدا اور نلالہ ہے سب سے منفرد ہے اس میں تم نے اپنے رب کی جو خصوصیات جس طریقے سے بیان کی ہیں اس سے پہلے اس طرح منفرد انداز میں کوئی بھی بیان نہیں کر سکا مجھے یوں لگتا ہے کہ تیری نظم کا ہر ایک بول میرے دل کو تکراکے گزرتا ہے میرے دل کو چھو کر گزرتا ہے یعنی اے حالی تم نے ایسے خوبصورت اور دیدہ زیب انداز میں اللہ کی تعریف اور حمد بیان کی ہے کہ وہ دل پر اثر کرتی ہے عزیز طلبہ امید کرتا ہوں آپ شیر کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے آئیے اب ہم اس کی مشک دیکھتے ہیں اور اس کا سوال نمبر ایک دیکھتے ہیں صفحہ نمبر سو پر ہے سوال نمبر ایک حمد کے حوالے سے درزہ سوالات کے جواب لکھیں الف جز کون سا بندہ حمد صراح ہے اس کا جواب ہے ایک نافرمان بندہ حمد صراح ہے یعنی شاید نے خود کو نافرمان بندہ کہا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ اعلیٰ تیری تعریف پیان کرتا ہے کس کا حق سب سے مقدم ہے اللہ کا حق سب سے مقدم ہے محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے محرم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا اور نامحرم کا مطلب ہوتا ہے نا جاننے والا یہاں اس شیر میں ہم اس کا مطلب یوں بیان کریں گے کہ ایسا شخص جو اللہ کی معرفت حاصل کر چکا ہے جو خدا کی ذات کو پہچان چکا ہے وہ خدا کو اور اس کی ذات کو بیان کرنے کے قابل نہیں ہے بلکل اسی طرح جس طرح کے ایک نامحرم انجان شخص جو خدا کی ذات سے واقف ہی نہیں ہے جو خدا کی معرفت ہی حاصل نہیں کر سکا وہ اور یہ جو حاصل کر چکا ہے دونوں برابر ہیں یعنی جان کر بھی وہ نامحرم ہے اگلا سوال ہے اللہ کا گدہ کس میں مگن رہتا ہے اللہ کا گدہ اپنی کملی میں مگن رہتا ہے سوال نمبر ایک کا آخری جوز ہے بعد سبا گھر گھر کیا لیے پھرتی ہے بعد سبا گھر گھر اللہ کا پیغام لیے پھرتی ہے عزیز طلبہ امید کرتا ہوں کہ آپ ان سوالوں اور ان کے جواب کو اچھی طرح جان گئے ہوں گے اور اس اشار کا مطلب اور مفہوم بھی آپ پر واضح ہو گیا اگر آپ کو کوئی مشکل پیش ہو تو آپ مجھے وٹسپ کال کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کی رہنمائی کروں گا والسلام